السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لوکی اور توردال لیسپی آپ نے لوکی چینہ دال تو بہت کھائی ہوگی سادی لوکی بھی کھائی ہوگی لوکی کے کفتے بھی کھائیں ہوں گی لیکن ایک بار لوکی توردال بھی ضرور ٹیسٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور ساتھ ساتھ یہ ہم نے لے لی ہے تہائری تو یہ چکن تہائری اور اب ہم رکھیں گے لوکی دوردال تو لوکی دوردال بہت تیسٹی لگتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور شامل کریے گا اور باٹیوں کے ساتھ تو بہت تیسٹی لگتی ہے اور یہ لوکی دال ہم تھوڑی سی لیکویڈ بنائیں گے زیادہ ہم گاڑی نہیں بنائیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوکی دال گاڑی بنتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی ہم شورپے والی بنائیں گے جو کہ باٹیوں کے ساتھ بہت تیسٹی لگتی ہے تو چلی بینہ دیر کی ہوئے ریسپی کو اسٹارٹ کیا جائے لیکن ہاں بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کوکویت نازور تو لوکی دال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ لوکی لے لیں گے اور لوکی کو اچھے سے چھیل لیں گے تو دیکھیں ہم نے لوکی چھیل کی اندر کا بھاگ ہے وہ ہٹا لیں گے تو اس طرح سے اندر کا جو بیجے والا بھاگ ہوتا ہے اس کو نہیں پکاتے ہیں اس کو اس طرح سے ہٹا لیتے ہیں کٹ کر اور پھر بلکل چھوٹے چھوٹے پیسے میں ہم اس کے کٹ کر لیں گے اور یہ لوکی دال ہم بہت جھٹ پٹ بنا کر تیار کریں گے تو یہ لے لئے ہم نے کوکو روڈس میں ہم ساری کٹی ہوئی لوکی ڈال لیں گے تو اس طرح سے ہم نے لوکی ڈال لی ہے بہت ہی تازی فریش لوکی تھی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی لے گی تھی سب کو دو پیاس اور ایک ٹماٹر ڈال لیں گے تو دیکھیں پیاس ٹماٹر کو ہمیں اس طرح سے نہیں ڈالنا ہے لہسون پیاس ٹماٹر ان کو ہمیں تھوڑا سا پیس کر ڈالنا ہے تو ہم پیس کر ان سب کو اس میں شامل کر لیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے تھوڑا سا تیل ڈالیں گے تو دیکھیں ہم نے یہ سب کو پیس لیا ہے تو یہ بہت جھٹ پٹ سے بن کر یہ لوکی دال تیار ہو جاتی ہے تھوڑا سا نمک شامل کر لیا ہے ہم نے اس میں تو نمک پہلے زیادہ نہ ڈالیں اور ایک چمچ دیکھ ہی لالمش ڈال لیں گے تو لوکی دال بہت ہی یونک طریقے سے ہم بنا رہے ہیں ملکل نیا طریقہ ہے بنانے کا آپ اس طرح سے ضرور بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ ڈال لیے ہم نے ہلدی پاورڈر اور تھوڑا سا ہم نے تیل ڈال لیں گے اس میں تو دیکھیں تیل بھی ہم نے کچھا ہی شامل کیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ہم اس کی ایک سیٹی لگا لیں گے تو یہ جو جار میں پیسٹ لگا تھا اس میں ہم نے پانی ڈال کر اس میں ملا لیا ہے اور بس ہم سیٹی لگانے کے بعد اس کا ڈھککن الگ کر دیں گے تو دیکھیں ڈھککن ہم نے الگ کر دیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر بھی آ چکا ہے اس میں اور ادھر ہم نے دور ڈال کو تھوڑا سا بھگو کر رکھ دیا تھا تو دور ہم نے ایک چھوٹی کٹوری سے ڈال لے کے بھگو دیتی اور اس میں اب ہم شامل کر لیں گے دور ڈال تو بھول کر یہ ڈبل ہو گئی تھی اور دور ڈال ڈالنے کے بعد اب ہم اس کی ایک اور سیٹی لگا لیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھون بھی چاہتا ہے ہمیں زیادہ جھنجٹ نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بھوننا ہے گھنٹوں تک کھڑے رہنا ہے تو بہت جلدی اور بہت ٹیسٹی یہ ڈال بن کر تیار ہوتی ہے لکن لگانے کے بعد ہمیں اس کی ایک سیٹی لگا لیں گے تو دیکھیں یہ سیٹی آ چکی ہے اب اس کی بھاپ الگ کر کے ڈھککنہ لگ کر لیں گے بس ہمیں اسے ایک ہی سیٹی لگانا ہے فوراں پٹا فٹ سے یہ ڈال گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اب ہم ڈھککن ہٹا کر چیک کر لیں گے تو ہمیں ڈال یہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اور آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم باٹیوں کے ساتھ بناتے ہیں مسور دال یا پھر الگ سے دور دال تو آپ اس طرح سے لوگ کی دور دال بنا کر ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس میں میں نے صرف دور دال کی ریسپی شیئر کیے باٹیوں کی ریسپی شیئر نہیں کی نہ ہی تہائری کی ریسپی شیئر کیے تو اگر آپ کو میری باٹیوں کی ریسپی دیکھنا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے وزٹ کر سکتے ہیں میں نے اس سے پہلے باٹیوں کی ریسپی ڈالی تھی سیم ویسی باٹی ہمیں بنا لینا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا سیم ویسی باٹیوں کی ریسپی شیئر کی شیئر باٹیوں پر شبیا موسیقی